دو تین دن پہلے میرے پاس ایک نوجوان آئے تو انہوں نے آکے مجھے کہا کہ علماء کے بارے میں بعض نوجوانوں کی رائے ٹھیک نہیں ہیں تو میں نے ان سے پوچھا پولیس والوں کے بارے میں ٹھیک ہے رائے لوگوں کی رائے ٹھیک ہے وکیلوں کے بارے میں ججوں کے بارے میں سیاستدانوں کے بارے میں تو میں نے کہا میں تو نہیں گھبرائے آپ کی اس بات سے آپ کو کس نے کہا ہے لوگوں کی تو رائے کسی کے بارے میں بھی ٹھیک نہیں لوگوں کی رائے کو ٹھیک نہیں کرنا رب رسول کی رضا کے مطابق زندگی کو ڈالنا آپ یہ گبرانا چھوڑ دیں وہ بعض لوگ گبراتے ہیں ہمارے ایک بزرگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مولوی صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا وہ کہنے لگے منو تسی صرف مولوی نہ سمجھے جائے میں کو مولوی نہیں کہنے نے میں انو آکھے میں کہے یار تو منو مولوی سمجھ لیا میں آتے مولوی ہیں یہ کتانے والی بات ہے کمزوری والی بات ہے کمزور کر لیا آپ نے اپنے آپ آپ کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے اگر آپ درزیوں کا کام کرتے ہیں تو یہ حضرت عدریس علیہ السلام کا طریقہ ہے آپ کیوں کمزور پڑھتے ہیں اس بات سے اگر آپ لوہے کا کام کرتے ہیں تو حضرت دعوت علیہ السلام کا طریقہ ہے اگر آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو جناب آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے اگر آپ بکریاں چراتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں سارے نبیوں نے چرائی ہے کمزور کیوں پڑھتے ہیں آپ کے اندر خود اعتمادی کیوں نہیں ہے اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو مدینہ والے رسول کا طریقہ ہے آپ کیوں خبراتے ہیں کہ میں یہ فلان جگہ پہ ہوں اور یہ چیز شاید کوئی کمزوری کا باعث ہے اگر آپ مسجد کے معزن ہیں آپ اذان پڑھتے ہیں تو سیدنا بلال کا طریقہ ہے اگر آپ قرآن پڑھتے پڑھاتے سکھاتے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے اگر آپ نات پڑھتا ہے تو حضرت عسان بن ثابت کا طریقہ ہے اگر آپ مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے تو محمد عربی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو گھبرانے کا کیا معاملہ ہوا